فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ہم صرف پانچ روپے لگا کر انورٹر میں ہونے والی سبھی سمسیہ سے چھٹکارا پا سکتے ہیں جیسے انورٹر اوورلوڈ ہونا بار بار خراب ہو جانا بینٹری بیک اپ کم دینا اتیادی پر یہ سب ہوگا کیسے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے انڈ تک ضرور دیکھئے کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مہتو پرون ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں بتائی گئی ٹریک کو یوز کر کے آپ اپنی ڈیلی لائف کو کچھ آسان بھی بنا پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر یوز فل ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آج کی انوینشن کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی ایک ملٹی ایل ایڈی کی یا پھر اگر آپ کے الیکٹریشٹی بورڈ میں پلگ سے ریڈ انڈی ایٹر لگا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک گرین کلر یا پھر کوئی سا بھی الگ کلر کا انڈی ایٹر لے کے اسے اپنے بورڈ میں لگا دیں جس سے ہوگا یہ کہ جب آپ کے گھر میں بجلی آ رہی ہوگی تو آپ کے بورڈ پر لگی ریڈ انڈی ایٹر جلتا رہے اور جیسے ہی لائٹ جاتی ہے تو آپ کا انڈی ایٹر آن ہوتے ہی گرین یا پھر جو بھی آپ نے الگ کلر کا انڈی ایٹر لگا رکھا ہے وہ گلو کرنے لگے گا جس سے آپ کو یہ پتا چلتا رہے گا کہ کب لائٹ آئی اور کب گئی اسی کے حساب سے آپ اپنے گھر کا لوڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ کئی بار ایسا دیکھنے کو سامنے آتا ہے کہ کئی گھروں میں لائٹ سویچ بورڈ پہ کوئی بھی انڈی ایٹر نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیں لائٹ آنے جانے کا پتا نہیں چل پاتا اور ہم ہماری جرورت کے حساب سے گریلو پن چلا دیتے ہیں جس سے ہمارے انڈی ایٹر پر لوڈ بڑھ جاتا ہے جس وجہ سے یا تو انڈی ایٹر اوور لوڈ ہو جاتا ہے یا پھر کئی بار انڈی ایٹر خراب بھی ہو جاتا ہے اور اگر لوڈ انڈی ایٹر کی ریکوائرمنٹ سے تھوڑا اوپر ہو تو جیسے تیسے کرکین ویٹر میں نیز تو کر لیتا ہے لیکن آپ کو بینٹر ویک اپ نہیں دے پاتا جس سے کئی بار لائٹ جانے پر پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اسی سمشہ کو دور کرنے کے لئے میں نے یہ چھوٹا سا انوینسن آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا ویسی یہ لائٹ انڈی ایٹر گھر میں ہر سویچ بورڈ پر لگانا ضروری نہیں ہے بس جو بورڈ آپ کو روٹین میں زیادہ یوز میں آئے جن پر آپ کو پریش واشنگ مشین پانی کی موٹر آدھی چلانی ہو اور اسی بورڈ کے پلگ میں انویٹر کا کنیکشن کیا ہو اس بورڈ میں آپ یہ ڈیول کلر انڈی ایٹر یا پھر ڈیول ایل ایڈی جو کی سائز میں بھی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا لوڈ بھی زیادہ نہیں ہوتا اسے آپ بورڈ پر لگا سکتے ہیں اگر بورڈ میں جگہ نہ ملے تو اسے پلگ کے سب سے اوپر والے بڑے چھہد میں ایل ایڈی کو فٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس پائنٹ کی ضرورت ہمیں کبھی نہیں پڑتی اگر بات کریں انویٹر پر جلنے والی ایل ایڈی یا پھر انڈی ایٹر کی تو آپ بولو گی کہ اس میں یونیک کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو انڈی ایٹر ہم انویٹر آن ہونے پر جلائیں گے وہ جب تک مین لائٹ چلتی رہے گی تب تک بند رہے گا اور لائٹ جاتے ہی اون ہو جائے گا حالانکہ دونوں ہی سچویشن میں بورڈ میں لائٹ تو کنٹینیو چلتی رہے گی پھر بھی آپ کا انویٹر کنیکشن پر لگا ہوا انڈی ایٹر آف رہے گا اور یہی ہمارے آج کی ویڈیو میں یونیکنیس ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے کنیکشن کی تو اس کا کنیکشن اتنا مشکل نہیں ہے چلیے اسے میں آپ کو سرکٹ ڈائیگرام سے سمجھا دیتا ہوں لائٹ جانے پر انڈی ایٹر کو گلو کرانے کے لیے انڈی ایٹر کی ایک وائر کو انویٹر سے آنے والی پوزیٹی وائر پر لگائیں گے اور دوسری وائر کو مین ایسی سپلائی کی پوزیٹی وائر کے ساتھ لگا دیں گے جس سے لائٹ جانے پر مین ایسی کی پوزیٹیو سپلائی وائر میں نیگٹی وولٹیج پروڈیوس ہونے لگتی ہیں جس قرن سے یہ انڈی ایٹر لائٹ جانے پر اون ہو جاتا ہے اگر کچھ سمجھانے میں کمی رہ گئی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں جلدی آپ کے کومنٹ کا رپلائی دوں گا اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کر کے جائیے گا دنے وال